اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو آش ماس کچن مرچی کے پکوڑے تو آپ سب ہی نے کھائے ہوں گے پر کیا آپ نے کبھی چلی رنگز کھائے ہیں اگر نہیں کھائے تو آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں یہ کرسپی جو رنگز ہیں پکوڑے ہیں بہت ٹیسٹی بن کر تیار ہوں گے کہ آپ کو مزا جا گا اس کے لئے یہاں پر دیکھیں ہم نے موٹی مرچی لی لی ہے تو یہاں پر 250 گرامز ہمارے پاس مرچی ہے آپ اپنے حساب سے جتنی آپ بنانا چاہے اتنے لے سکتے ہیں کم زیادہ اور یہاں پر اس کو ہم نے اس طرح سے گول سلائسز میں کٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کی بریٹ اتنی ہی رکھنی ہے آپ بریٹ دیکھ لیں اس حساب سے ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے ساری مرچی کو ہم اسی طرح کے سے گول گول رنگز میں کٹ کر لیں گے ان کے رنگز کے اندر یہ جو بیجے ہیں اس کو ہم کٹ لگا کر نکال لیں گے بہت ہی آسانی سے نکل جاتے ہیں کچھ ہی جگہ سے کنیکٹیڈ ہوتے ہیں بس وہاں پہ آپ کٹ لگائیں اور یہ بیجے آرام سے نکل جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہو بس ہم نے دو تین جگہ اس میں ایسے کٹ سمارے جہاں سے یہ بیجے جوائنٹ ہے اس کے بعد یہاں سے یہ بیجے نکل جائیں گے تو اس طرح سے ہم نے سارے رنگز کے بیجے نکال لینے ہیں تو یہ دیکھیں آ گئے ہمارے پاس سارے رنگز جن کے بیجے ہم نے نکال لینے ہیں اور اب ہم اس کو ایک بول میں ٹرانسفر کر لیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے ہلدی، آدھی چمچ، آجی تمچ دھنیا، آدھی چمچ مرچی پاوڈر اور یہاں پہ دو ہری مرچی کٹیوی، دو تین چمچ بس اتنے ہیں آپ کو بیسن اور دو چمچ چاوال کا آٹا، نمک، سوادہ نصار ہاتھ میں آدھی چمچ ہجوائن کرچ کر کے ڈال دیں چوتھائی چمچ یہاں پہ ہم نے ہینگ ڈال دی ہے اور یہاں پہ آدھی نیبو کر رس، اس میں آپ نچوڑ لیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی اچھا ٹیسٹ اس کا نکل کر آتا ہے آپ ایک بار ضرور ٹرائے کریں اور ان سب چیزوں کو ہمیں اس طرح سے ملا لینا ہے اس پہ ایک کابرنگ ہو جائے اور پانی بھی ہمیں بہت تھوڑا سا لگانا ہے بیسنٹ کی کونٹیٹی بھی اتنی ہی رکھنی ہے جس سے کہ بس یہ بائنڈ ہو جائے بہت زیادہ بیسنٹ کی ہمیں نیڈ نہیں ہے اور چاول کے آٹے سے کرسپینس آئے گی تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد اس پہ ہلکیل کی بیسنٹ کی لیئر آگئی ہے اور اب ہم نے یہاں پہ تیل گرم کرنے رکھ دیا تھا اور یہاں پہ ہم اس کو رنگز کو ڈال کر نکال لیں گے بہت ہی بڑی سناکس ہے یہ پوفیکٹ ٹی ٹائم منورنجن کیا سکتے ہیں اس کو آپ ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا پورا یقین ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا یہ ڈیفرنٹ اور یونیک سی ریسپی آپ ضرور ٹرائے کریں بچوں کو بھی خوب پسند آئے گی کھیلی کھیل میں یہ اس کو خوب مجھ سے کھائیں گے اس کو سوس کے ساتھ یا گرین چٹنے کے ساتھ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اب یہ اچھی طرح سے سکھ جائیں تب ہم ان کو نکال لیں گے بڑی ایدھم کرسپی نیس آنے چاہیے اور دیکھیں کورنگ بھی بلکل اچھے سے آ گئی ہے اس کے اوپر اور یہ بڑیہ سیکھ کے تیار بھی ہو گئے ہیں اسی طرح سے ہم نے سارے رنگز کو سیکھ لینا ہے پڑا فر بن کے تیار ہو جاتے ہیں زیادہ دیر بھی نہیں لگتی ان کو فرائے کرنے میں اور آپ نے دیکھا پرپیرشن میں بھی بہت کم ٹائم لگتا ہے تو آپ اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا گھر پہ آئے گیس کو ایک بار ضرور کھلائیے گا اور ان کے سامنے آپ فڑا فڑ سے گھر پہ گیس جا جائے اس کے بعد بھی آپ اس کو فڑا فڑ تیار کر کے ان کے لیے کچھ نیا بنا کر پیش کر سکتے ہیں بچوں کو کھلا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے سیکنڈ راؤن میں بھی ان کو ڈال دیا ہے سیکھنے کے لیے سارے رنگز کو بس اسی طرح سے ہم نے سارے رنگز کو سیکھ لینا ہے تو بتائیے گا ضرور آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور اگر اچھی لگی ہو اور اگر آپ اسے ٹرائے کریں تو پلیز اپنے ایکسپیرینس کو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریے گا کچھ چینجز کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں ضرور بتائیے گا اور ہمیں اچھے لگیں گے وہ چینجز تو ہم بھی وہ چینجز اپنی ریسپیز میں ضرور لے کر آئیں گے تو یہاں پر دیکھیں سیکنڈ راؤن میں بھی ہمارے رنگز جو ہیں سکھ چکے ہیں اب ہم انہیں نکال لیں گے بچوں کو جو ہے نا شیپس بہت اٹریکٹ کرتے ہیں تو یہ جو رنگ والا شیپ ہے سرکل شیپ ہے وہ بڑے شاک سے اس کو کھانا پسند کریں گے تو اب یہاں پر دیکھیں ہمیں سب رنگز نکال لیے ہیں اور اب اس کے لیے ہم یہاں پر تھوڑی سی مرچی تل لیں گے اس طرح سے آپ نیٹ میں اس ٹرینر میں ڈال کے اس طرح سے ڈائریکٹ تیر میں تل لیجئے فڑا فڑ تل کے نکل جائیں گی تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل پر پہلی باہر آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشنز ہمارے ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہیں اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں تو ابھی کے لیے بائی بائی ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ اور یہ دیکھیں ان کی کرنچی نس آپ ایک بار شیئر کر لیجئے اتنے بڑیہ بن کر تیار ہوتی ہیں ٹائم 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 ٹ!!!!